بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز لہور ایلسٹڈ کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے نام حافظ فیزان احمد ہے تی ایچ ای لہور کی فائلز میں سیل پرچیز کے لیے آپ سکرین پہ دئیے کے نمبر پہ اینے ٹائم کونٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بائیو میں بے کونٹیک ٹیٹلز مل جائیں گی آج ہم آپ کے ساتھ 22 سپتمبر 2023 کے دی ایچ ای لہور کے کرنٹ فائلز ریٹس ڈسکس کریں گے اور ساتھے ساتھ ویڈیو ٹکین میں پرائیسز فلکٹریشن اور مارکٹ ٹرینڈ کے حوالے سے بھی ایک بریف ڈسکشن کریں گے تو اینڈ تک بنے رہی گا چلتے اپنے ٹاپک کی جانے سب سے پہلے پرائیسز کو ڈسکس کر لیتے ہیں سٹارٹن کریں گے ڈی ایچ ای فیس 5 ایم ایکسٹینشن کی فائلز سے تو کرنٹلی پانچ ملہ ایلوکیشن فائل 70 لیک جبکہ ایفیڈیوٹ فائل کی ایویلیبیلٹی نہیں ہے بات کریں گر ہم ٹین ملہ کٹیگری کی تو کرنٹلی ٹین ملہ ایلوکیشن فائل 1 کروڑ 35 لیک میں ایویلیبیل ہے جبکہ ایفیڈیوٹ فائل کی کرنٹلی ایویلیبیلٹی نہیں ہے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ون کنال کٹیگری تو کرنٹلی ون کنال ایلوکیشن 2 کروڑ 25 لیک جبکہ ایفیڈیوٹ فائل کی ایویلیبیلٹی کرنٹلی نہیں ہے اب ہم ڈسکس کریں گے ڈی ایچ ای فیس 7 کی فائلز کو تو کرنٹلی پانچ ملہ ایفیڈیوٹ 42 لیک 50,000 جبکہ ایلوکیشن فائل 40 لیک 25,000 میں ایویلیبیل ہے بات کریں گے ہم سیون ملہ کٹیگری کی تو کرنٹلی سیون ملہ ایلوکیشن 59 لیک میں ایویلیبیل ہے جبکہ ایفیڈیوٹ فائل کی کرنٹلی ایویلیبیلٹی نہیں ہے اب ہم ڈسکس کریں گے 10 ملہ کٹیگری کو تو کرنٹلی 10 ملہ ایلوکیشن فائل 1 کروڑ 8 لیک میں ایویلیبیل ہے جبکہ ایفیڈیوٹ فائل کی کرنٹلی ایویلیبیلٹی نہیں ہے اسی طرح ہم ڈسکس کریں ون کنال کٹیگری کو تو currently 1 کنال allocation file 1 کروڑ 75 لیک میں available ہے جبکہ affidavit کی availability نہیں ہے بات کر لیتے ہیں commercial category کی تو currently موزا سنگتپورا کی file 2 کروڑ 40 لیک میں available ہے جبکہ موزا کرباٹ کی file 2 کروڑ 25 لیک میں available ہے اب ہم ڈسکس کریں گے phase 8 IVY green کی files کو تو currently 5 ملہ affidavit 56 لیک 75,000 جبکہ allocation file 52 لیک میں available ہے بات کریں گے ہم 9 prism کی files کی تو currently 5 ملہ allocation 46 لیک 50,000 جبکہ affidavit file کی availability نہیں ہے اسی طرح گے ہم ڈسکس کریں 9 prism 10 ملہ category کی تو currently 10 ملہ allocation 91 لیک جبکہ affidavit file کی currently availability نہیں ہے بات کر لیتے ہیں 1 کنال category کی تو currently 1 کنال allocation file 1 کروڑ 58 لیک میں available ہے جبکہ affidavit file کی availability نہیں ہے اب ہم ڈسکس کریں گے commercial category کو تو currently 4 ملہ affidavit file 1 کروڑ 95 لیک میں available ہے جبکہ allocation file کی currently availability نہیں ہے بات کر لیتے ہیں ڈی اے جے phase 10 کی files کی تو currently 5 ملہ affidavit 30 لیک جبکہ allocation file 29 لیک 25,000 میں available ہے اسی طرح گے ہم ڈسکس کریں 8 ملہ category کو تو currently 8 ملہ affidavit file 41 لیک جبکہ allocation file currently available نہیں ہے اب ہم بات کریں گے 10 ملہ category کی تو currently 10 ملہ affidavit file 52 لیک میں available ہے جبکہ allocation file 49 لیک میں available ہے جبکہ allocation file 83 لیک 75,000 میں available ہے اب ہم ڈسکس کریں گے 4 ملہ commercial category کو تو currently 4 ملہ affidavit 1 کروڑ 50 لیک جبکہ allocation file کی currently availability نہیں ہے اب ہم ڈسکس کریں گے ڈی اے جے لہور phase 13 کی files کو تو currently اس وقت prices میں کافی fluctuation ہے اس وقت سے 5 ملہ کا rate currently available نہیں ہے اسی طرح گرہ ہم 10 ملہ کی بھی بات کریں تو prices میں fluctuation کی وجہ سے prices جو ہے ہم کوٹ نہیں کر سکتے آپ جو ہے ہمیں کال کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو best rate کوٹ کر سکے اور اسی طرح ون کنال کٹیگری کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی جو allocation file ہے اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ڈی اے جے فیز نائنٹ آن کی فائلز کو تو currently 5 ملہ ایفیڈی ویڈ 54 لیک جبکہ allocation file 53 لیک میں available ہے بات کریں گر ہم 10 ملہ کٹیگری کی تو currently 10 ملہ ایفیڈی ویڈی ویڈ فائل 1 کروڑ 35 لیک میں available ہے جبکہ allocation کی availability نہیں ہے اسی طرح اگر ہم ڈسکس کریں commercial category کو تو currently 4 ملہ ایفیڈی ویڈ 2 کروڑ 45 لیک جبکہ allocation file 2 کروڑ 30 لیک میں available ہے بات کر لیتے ہیں rubber سکٹر 4 کی فائلز کی تو currently 5 ملہ allocation file 45 لیک 50 تھا ہو دوں جبکہ ایفیڈی ویڈ کی availability نہیں ہے اسی طرح اگر ہم ڈسکس کریں commercial category کو تو currently 4 ملہ ایفیڈی ویڈ فائل 2 کروڑ 10 لیک میں available ہے جبکہ allocation کی availability نہیں ہے جی ویڈز یہ تھے آج کے current rates prices fluctuation اور market trend کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کل سے اب تک ہمیں کسی قسم کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملے ہیں پرائیسز میں تو سٹیبل کریگریز میں دیکھنے جب ہیے تو آئی و آئی و آئی گری جین ر Inspector 4 ان میں ہمیں کسی قسم کا ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا پرائیسز اپنے جگہ پر سٹیبل رہی ہیں اپورٹ کٹیگری میں گرد ہم دیکھیں تو نائن پرزم کی کمرشل کٹیگری اور فیسز ٹین کی ون کنال کٹیگری ان میں ہمیں پرائیسز میں اپری سےیشن دیکھنے کو ملی ہے کل سے prices میں upward trend دیکھنے کو ملا ہے اسی طرح اگر ہم downward trend میں discuss کریں تو phase 7 کی 5 مللہ category phase 10 کی 8 مللہ category residential اور commercial کی 4 مللہ category اور ساتھ ہی ساتھ 9 town کی جو 5 مللہ residential category ہے ان میں ہمیں prices میں drop دیکھنے کو ملا ہے phase 17 کے حوالے سے میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ quote کر دوں کہ ان میں prices میں fluctuation کی ویسے بھی ہم rate quote نہیں کر رہے آپ ہمیں اس کے rates کے لئے call کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو فردر کسی بھی قسم کی information کے لئے buying selling کے لئے آپ screen پہ دیگہ number پہ anytime contact کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو subscribe کر لیں next video تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ